بھٹی صاحب ہم تو اسی بحث سے ابھی تک بار نہیں نکل پا رہے ہیں الیکشن ہونے ہیں کب ہونے ہیں ڈیلے ہونے ہیں نگران سیٹ اپ آ چکا ہے پیپلز پارٹی جو سی سی آئی کے اجلاس میں مل کر فیصلہ کرتی ہے کہ نئی مردم شماری کے مطابق یہ آپ نے الیکشن کروانے ہیں اب جب الیکشن کمیشن نے سارا شیڈیول دے رہے ہیں اب یہ لوگ اعتراض کرنا شروع ہو گئے ہیں یہ کہاں 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 ہمیں ہو جا رہے ہیں سیاستدان یہ بڑے سیانے لوگ ہیں بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں ان کے جو بڑے ہیں وہ بلکل ان کو سب کچھ پتا ہے انہوں نے سب کچھ مانا ہوا ہے ان کو پتا ہے کہ انتخابات میں تاخیر ہوگی یہ آگے پارٹیاں چھوڑی ہوتی ہیں جو ہمیں روز آئین کے بھاشن دیتی ہیں جمہوریت کے واسطے دیتی ہیں الیکشن کی اہمیت بتاتی ہیں اور نمیندوں کی منتخب نمیندوں کی عوام کی نمیندگی کی بات کرتی ہیں تین باتیں ہیں شازیہ نمبر ون پہلی بات یہ ہے کہ یہ سب دو نمبری ہے سب جھوٹ ہے سب منافقت ہے جیسے کہاں ان کے بڑے جو ہیں سیاسی بڑے جو ہیں ہاؤس آف شریف ہو گیا زرداری صاحب اینڈ کمپنی ہو گئی مولانا صاحب ہو گئے ان کو بخوبی علم ہے ہاں تو راجہ ریاض صاحب نے کہا ہے جی پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ ہے شکر ہے یعنی یہ بھی قربے قیامت کی نشانی ہے کہ شازیہ نے راجہ ریاض صاحب کے حوالے دینے تھے چلو ٹھیک ہے اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ہاں اگر ان کو آئین کا پتہ وہ کوئی اہمیت ان کی نظر میں ہوتی ان کی کوئی الیکشن کو یہ سمجھتے کہ یہ جمہوریت کے لئے اچھے ہوتے ہیں یا یہ جمہوریت پسند ہوتے تو جب کیپی اور پنجاب اسمبلی کے میں نوے دن کے انتخابات کروانے تھے ماذا چاہتا ہوں تب یہ انتخابات کروا دیتے تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ آئین ان کو وہ نہیں چاہیے جو ان کو سوٹ نہ کرتا ہو جمہوریت ان کو وہ نہیں چاہیے جہاں یہ جہاں یہ ہار جاتے ہیں جہاں یہ ہار جاتے ہیں میں اس پہ بعد میں آتا ہوں اچھا پہل جہاں ایک دس خرب کے قریب ترقیاتی فانڈز دیئے آخری تین چار مہینوں میں پیسے بھی تھے سٹاب بھی تھا اچھا جہاں اگر ان کو آئین کا ذرہ بھی احساس ہوتا تو یہ کے پی اور پنجاب کے انتخابات کروا دیتے تو آئین کو تو ایک طرف رکھئے دوسری بات یہ کہ اگر ان کو ذرہ بھی ہوتا کہ ہمیں انتخابات وقت پہ چاہیئے تو یہ مشترکہ مفادات جو حکومت ہے یہ اپنے مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس میں یہ کر جاتی کہتے کہ نئی ہمیں پرانی مردم شماری پر انتخابات چاہیئے نئی مردم شماری میں یہاں مولانا صاحب بھی مشترکہ مفادات کانسل کے اجلاس میں آن بورڈ تھے پیپلز پارٹی کے وزیراعلا بھی بیٹھے ہوئے تھے اور خیر سے دو نگران کے ٹیکر نگران وزیراعلا بھی بیٹھے ہوئے تھے جو پتہ نہیں کس کی نمہندگی کر رہے تھے تو اب اس میں نئی مردم شماری پر انتخابات کا مطلب کہ ہلکہ بندیاں ہلکہ بندیوں پر اعتراضات مطلب کے آگے الیکشن جائے گا تیسری بات پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کا ان کو ہوتا تو کیپی اور پنجاب میں کرواتے تھے دوسری بات ہے کہ اگر ان کو اب انتخابات وقت پر چاہیئے ہوتے تو مشترکہ مفادات کانسل کا بائی کارٹ کرتے اتنے ہی خیال تھا جمہوریت آئین سیویلین والا دستی ووٹ کی عزت اور بروقت انتخابات کا تو یہ سولہ مہینے ان کے پاس تھے عمران خان کے دور میں یہ ہوا تھا کہ مشترکہ مفادات کانسل میں آیا تھا کہ نئی مردم شماری پر الیکشن ہوں گے تو سولہ مہینوں میں آل بچاؤ مال بچاؤ خال بچاؤ تو ہوا ای وی ایم ہوا نیب ہوا اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ ہوا ساتھ قراردار دیں سپریم کورٹ کے خلاف نکلیں اور اس کے بعد قانون سازی کی فیکٹری بنی یہ پارلیمنٹ لیکن یہ ہلکہ بندیاں نہ کروا سکے جو چار مہینے کروا لیتے اور سارا کچھ تیار کر ایک بات بتائیں بٹی صاحب بٹی صاحب الیکشن کا ڈیلے ہونا کس کے مفاد میں ہے کس کے نقصان میں ہے دیکھئے سب سے زیادہ فیدہ تو ہوگا میرے محبوب قائد نواز شیف صاحب کو ڈیلے ہونے کا مفاد کی اگر بات کریں تو وہ اس لیے کہ میرے محبوب ہاں جی میرے محبوب قائد نواز شیف صاحب کو کل لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کا پلڑا برابر ہو چکا ہے اور بقول رانہ سناؤلہ صاحب رسک ان کی واپسی کا زیرو ہو چکا ہے اور ادھر ادھر سے ساری گرنٹی بھی مل چکی ہے بریت تیہ ہے یہ رانہ سناؤلہ صاحب نے کہا ہے اور کسی جمہوری ملک میں محذب معاشرے میں اس طرح کی بات ہوتی تو توفان مچ چکا ہوتا کہ اس کا مطلب عدالتیں سب کچھ سارا نظام رگڈ ہو چکا ہے ان کی واپسی سے پہلے لیکن یہاں سب چلتا ہے تو لہٰذا فیدہ ان کو ہوگا وہ آئیں گے سزائیں ختم ہوں گی وہ ریسٹ کریں گے اب آب و حواس ہے اس سے اپنے آپ کو ہمانگ کریں گے اور پھر وہ الیکشن کمپین چلائیں گے اور اس وقت تک ان کو ساٹھ ایک دن مل چکے ہوں گے تو وہ کریں گے فائدہ پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا پیپلز پارٹی کو اس لیے فائدہ ہوگا پی ڈی ایم پوری کو فائدہ اس لیے ہوگا کہ جو بترین پفامس سولہ مہینے کی رئی ہے پچھتر سالہ تاریخ کی بترین حکومت رہی ہے اس کی ہماری یاداشتیں بڑی گجنی یاداشتیں ہیں تھوڑی یاداشتیں ہیں چھ مہینے کافی ہوں گے جس میں ان کا وہ بھول جائے گا یہ اس حکومت میں مہنگائی اور بڑے گی ظاہر ہے تو وہ ان کو بھول جائیں گے لہٰذا وہ کلین سلیٹ کے ساتھ آئیں گے نقصان ظاہر پی ٹی آئی کو ہوگا جتنا بھی آگے جاتے جائیں گے پی ٹی آئی کو لوگ چھوڑتے جائیں گے پی ٹی آئی میں دھڑے بنتے جائیں گے نہیں نقصان کس لحاظ سے ہوگا ان کو آپ نہیں سمجھتے اس لحاظ سے فائدہ ہوگا امران خان کے کیسز چل رہے ہیں امران خان کے بارے میں بھی فیصلہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے زمانت ان کو چار چھے مہینے لگ جائیں زمانتیں ملتے ملتے تو کہیں نہ کہیں تحریک انصاف کو بھی تو فائدہ ہوگا امران خان اگر باہر آ جاتے ہیں تو ان کو بھی تو فائدہ ہوگا اگر ڈیلے ہوتے ہیں ابھی تو امران خان کے باہر آنے کے بظاہر تو کوئی چانسز نہیں لگ رہے جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کوئی موجزہ ہو سکتا ہے امران خان باہر آ جائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ کیسز سنجیدہ نویت کے ہیں جیسے یہ توشہ خانہ کا کیس تھا اس میں ٹیکنیکل طور پر امران خان مضبوط تھے اخلاقی قانونی طور پر وہ ہارے ہوئے تھے تو اس میں تو سزا ہوئی اس کے بعد یہ سائفر جو ہے یہ بڑا ایک سنگین مقدمہ ہے کیونکہ یہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوا ہے شک فائیو اس میں شامل ہوئی ہے آزم خان کا اقبالی بیان شامل ہے اور آڈیو ایک ٹیپ ہے جس میں امران خان کہہ رہے ہیں کہ لیٹس پلیٹ یہ بڑا سیریس کیس ہے اس کے علاوہ ایک منی لانڈرنگ کیس ہے جو ممنوع فنڈنگ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ کیس ہے میں باقی بہت سارے کیس جھوکے ہیں جا لیئے من گھڑت ہیں اور وہ بنائے گئے ہیں لیکن لے آلکادر ٹرسٹ کیس میں اگر اس کو صحیح طرح سے چلا اور اگر صحیح طرح سے امران خان نے مقدمہ لڑات ہو سکتا ہے وہ میرے لیے وہ لمبا کسی دن ہم ہے اور آپ ڈسکس کریں گے اس میں ان کے چانسز اتنے زیادہ نہیں ہیں اور اس میں بہت سارے اور شرفہ بھی آ جائیں گے تو لہٰذا اس کیس کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے جتنا یہ کیسز ہیں تو امران خان کی تیرہ مقدموں میں زمانت خارج ہو چکی ہے توشہ خانہ سے اگر وہ نکلتے ہیں تو پھر وہ ایک اور مقدمے میں جیل میں جا سکتے ہیں اور مجھے کوئی موجزہ ہو جائے تو ایک علیدہ بات ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ الیکشن سے پہلے وہ جیل سے نکلیں اور اب تک امران خان جیل میں ہیں پاکستان طریقہ انصاف مروسی پارٹی تو ہے نہیں کہ پیچھے کوئی بیٹا بیٹھا ہے بیوی بیٹھی ہے بیٹی بیٹھی ہے بھائی بیٹھا ہے بہن بیٹھے جو مہم کو چلا سکے تو وہ ایسے ہی ہیں جو کل تک کہتے ہیں کہ لے کے رہیں گے آزادی چھین کے رہیں گے آزادی تیرا باپ بھی دے گا آزادی اب وہ آزاد ہو گئے ہیں تو وہ ایسے لوگ تھے وہ چلے گئے ستکتر بطر ہو گئے طریقہ انصاف نو مائی کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے تو لہٰذا ہر آنے والا دن اس الیکشن تک کم از کم ان کے لیے بھاری ہے تو فائدہ پی ڈی ایم کو ہوگا فائدہ نواز شیف صاحب کو ہوگا طریقہ انصاف کا سپورٹر آپ کو لگتا ہے اس تحقام پاکستان پارٹی کی طرف کنورڈ ہو سکتا بالکل بھی نہیں کیوں دے گا ووٹ اگر فیئر ان فری الیکشن ہو تو مجھے تو لگتا ہے کہ جانگیر ترین صاحب اپنی سیٹ آر جائیں گے اور پرویز خٹک صاحب اپنی سیٹ آر جائیں گے کیوں دیں گے ان کو ووٹ لیکن اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ طریقہ انصاف کا امیدوار ہوتا ہے کہ نہیں ہر ہلکے میں اگر ہوتا ہے تو پھر ایک الہیدہ بات ہے اگر نہیں ہوتا تو کیا طریقہ انصاف کا ووٹر نکلے گا نہیں نکلے گا پھر گلیاں ہو جان سنجیاں مرزا یار پھرے تو اس لیے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ ان پی ڈی ایم والوں کو انتظار یہ پہلا جو انہوں نے کیا تھا کارما ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے کل پنجاب کیپی سے یہ دوڑے تھے اب ان کو مرکز اور باقیوں میں سامنا کرنا پڑ رہا دوسرا کہ جتنا بھی ڈیلے ہوگا ان پی ڈی ایم کو بھی فائدہ ہوگا آسف شریف کو بھی فائدہ ہوگا اور نقصان دے ہوگا پی ڈی ای کے لیے تیسرا کہ ان کی پفارمس لیس ہیں اور بیانیاں لیس ہیں ابھی تک لہٰذا ابھی جلدی انتخابات کسی کے عق میں نہیں ہیں یہ سارے کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ آئیں جمہوریت اور الیکشن کی بھاشن ہمیں دے رہے ہیں